بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد رئیس ہے اور میں سہ اچو پولیس ٹیشن سٹی دنیا پور تحنات ہوں آج کا جو میرا پیغام ہے ان بے روزگار نوجوانوں کیلئے ہے جو پنجاب پولیس میں شامل ہو کر جرائم کی دیجکنی کرنا چاہتے ہیں اور ان بے روزگاروں کیلئے ہے جو نوکری کی تلاش میں ہے اور وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو وہ اہل سمجھتے ہیں پنجاب پولیس کے لئے تو ان سب لوگوں کو مبارک باز ہو پنجاب پولیس میں تین کیڈر میں بھرکیوں کا اعلان ہو چکا ہے جس میں کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ٹریفک کانسٹیبل ٹریفک لیڈی کانسٹیبل اور ڈریور کانسٹیبل اور ڈریور لیڈی کانسٹیبل یعنی کہ میں ان تین دسپلن میں بھرکیوں کا آغاز ہو چکا ہے جس کے لئے آج سے یعنی کہ تین فروری سے آپ کو فارم مل رہے ہیں مطلقہ پولیس لائن سے کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے تو اس کے لیے عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کر بائی سال تک ہے تو آپ نے اس کو چیک اس طریقے سے کرنا ہے کہ کلوزنگ ڈیٹ جو ہے جو آپ کے اشتہار کی کلوزنگ ڈیٹ ہے یعنی کہ تین تاریخ سے پہلے آپ نے اپنی عمر کو دیکھ لینا ہے کہ وہ اٹھارہ سال سے کم نہ ہو اور بائی سال سے زیادہ نہ ہو آپ کی تعلیم میٹرک ہونی چاہیے میٹرک میں آپ کی جو مارکس ہیں وہ ففٹی پرسنٹ سے زائد ہونی چاہیے ففٹی پرسنٹ سے کم مارکس نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ ٹریفک کانسٹیبل یعنی کہ ٹریفک اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا فیزیکل سٹینڈر تو سیم ہی ہے یعنی کہ عمر آپ کی جو ہے وہ اٹھارہ سے بائی سال ہونی چاہیے اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ ایفے ہونی چاہیے اور اس ایفے میں بھی آپ کی سیکنڈ ریزن ہونی چاہیے یعنی کہ 50% سے زائد مارکس ہونے چاہیے اور جو لوگ اوور ایج ہیں یعنی کہ ان کی عمر 21 سال سے زائد ہے ان کے لیے بھی ایک discipline ہے ڈرائیور کانسٹیبل یا ڈرائیور لیڈی کانسٹیبل اس میں جو عمر کی حد ہے وہ 21 سال سے 30 سال تھاک ہے لیکن اس میں ایک ایکسٹرا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس LTV وہ ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے بداؤ ڈرائیور لیسنس آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے آج کل کیونکہ ڈیجیٹالائزیشن کا دور ہے تو آپ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فارم ڈاؤنلوڈ کریں آپ نے اچھے طریقے سے فل کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ نے لگانی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس میٹرک کی اور اگر آپ نے پریفرک اسیسٹنٹ کیلئے اپلائی کیا ہے تو ایف ایسی یا ایف ایسی کی سند ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ آٹھ اپنی تصاویر بنائیں گے جن کا بیک گراؤنڈ نیلا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کا ایک کریکٹس سرکٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ مطلقہ پولیس ٹیشن سے حاصل کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈومی سائل ہونے چاہیے آپ اپنے ڈومی سائل کی ڈسٹک میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اب جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کی تین تین کاپیاں ہونی چاہیے اور وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے ساری چیزیں ساتھ لگا کے آپ مطلقہ پولیس وائن میں جمع کروا دیں گے جمع کروانے کے بعد آپ کی اپلیکیشن کی سکرونٹی ہوگی جو چیزیں کمی ہوگی وہ اپلیکیشنیں ریجیکٹ ہو جائیں گی جو امید اپلیکیشنیں کلیر ہو جائیں گی ان کو پھر وہ فیزیکل ٹیسٹ کے لیے بلائی جائے گا فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کی جو بارڈی ہے وہ تیتیس انچ ہونی چاہیے اور اس بارڈی کا جو پھیلاؤ ہے وہ ڈیڑھ انچ یعنی کہ ساڑھے چونتیس ہونا چاہیے آپ کا جو قد ہے میل کے لیے بات کر رہا ہوں وہ قد پانچ فٹ اور سات انچ ہونا چاہیے یہ میل کے لیے قد جو ہے پانچ فٹ دو انچ ہے اس کے بعد آپ اگر آپ کا قد شتی کلیر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوڑ کے محلے میں شامل ہونا ہوگا تینوں ڈسپلن میں یعنی کہ ٹریفک اسسٹنٹ ہے یا جرنل ڈیوٹی کانسٹیبلان ہے یا ڈریور کانسٹیبلان ہے ان کے لیے دوڑ کا جو میار یا فیزیکل سٹینڈرڈ ہے وہ سیم ہے تو جو دوڑ ہے وہ آپ نے ایک مائل سات منٹ میں کرنا ہے لیکن فی میل کیلیے ون مائل جو ہے وہ دس منٹ میں ہوگا جو لوگ اس محلے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا جو لوگ ٹیسٹ میں پھر پاس ہو جائیں گے انہیں انٹرویو کے لیے بلائے کے جائے اور پھر کامیاب امیدواروں کی لسٹ عویزہ کر دی جائے گی ان تمام مراحل میں جو آپ لودرا پولیس کا جو پیج ہے لودرا کے جو جوان ہیں جنہوں نے لودرا پولیس میں اپلائی کرنا ہے تو وہ ہمارا لودرا پولیس کا پیج ہے اس کو آپ گاہے بگاہے دیکھتے رہیں گے یہ تمام انفرمیشن وہاں بھی شیئر کی جا رہی ہیں کوئی مسئلہ ہو کوئی ایشو ہو آپ لودرا پولیس کے پیج میں میسج کر کے ٹیکسٹ کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو پرافر جواب دیا جائے گا اس چیز میں ایک چیز بہت انتہائی ضروری ہے کوئی بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو بھرتی کروا سکتا ہوں مجھے پیسے دے دیں تو آپ پولیس کو انفرم کریں اس طرح کا کوئی بھی بات نہیں ہے آپ اپنے اردگیرد جو پولیس میں پہلے بھرتی ہو چکے ہیں جو پہلے پولیس جوپ کر رہے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ پیورلے آن میرٹ یہ بھرتی ہوگی تو آپ سب لوگوں سے پھر یہ درخواست ہیں کہ اپنے آپ پہ توقع کیجئے گا اپنی محنت پہ بھروسہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مجاب ہوگے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا اور ہمارا ہمی ناصر اسلام